ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلہ بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئیے پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹل آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ کبھی بھی لینیلی نہیں چلتی ہے اس میں آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اس لیے آپ کسی بھی سٹاک میں نویش کرنے سے پہلے اس کے فنڈامنٹل جرور چیک کر لیں اور اس کامپنی کے فننیشل گروت کا پیٹرن جرور دیکھیں تو آئیے بات کرتے ہیں آج ایک اور سٹاکی that is pds limited جو کے کامپنی ہے textile سیکٹر کی اور یہ جو کامپنی ہے textile سیکٹر کے پرڈکٹس بنانے کا کام کرتی ہے اس کے فنڈامنٹل ڈیٹیل میں چیک کریں گے اینڈ میں ہم آپ کو نبیش کی رائے بھی دیں گے تو اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کی سٹاک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج کے دن اسے سٹاک میں بہت اچھی بریک آؤٹ ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے 3.80% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک جو ہے وہ 1,661.70 روپیز پہ جو ہے کلوز ہو گیا ہے اس کا آج کا جو لویس لیول ہے 1,560 کا ہے ہائیس لیول 1,748 کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو لویس لیول سے اس سٹاک میں بہت ہی بڑی آرکبری بہت ہی اچھی ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے تو اب ہم بات کریں گے اس کے فنڈامینٹل کی ایک ایک کر کے سارے فنڈامینٹل جاننے گے لیکن سب سے پہلے اس کی سٹرنگت دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس کامپنی کی جو ٹی ٹی ایم ای پی ایس گروت ہے بہت ہی سٹرونگ ہے تو اس کی ارننگ پر شیئر کی گروت بہت ہی بڑیا ہے یہ ہی اس کامپنی کی سب سے بڑی سٹرنگت ہے اور جدی اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں 4,333 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے پی ای ریشو اس کی 17.45 کی ہے سیکٹر کی پی ای ریشو 32 کی ہے تو سیکٹر کے کمپیرٹیبلی ابھی جی جو سٹاک ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ پر مل سکتا ہے لو ویلویشنز پر مل سکتا ہے پرائیس ٹو بکریشو تو دیکھیں اس کامپنی کا 6.10 کا چل رہا ہے ڈیویڈنڈ جیلڈ اس کامپنی کا 1.44 کا ہے تو بہت ہی اٹریکٹیو ویلویشنز دیکھنے کو ملی ہیں ڈیویڈنڈ جیلڈ بھی بہت ہی بڑیا اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو بولیم دیکھیں تو آج اس سٹاک میں بڑا بولیم بھی دیکھنے کو ملا ہے آج اس کا بولیم دیکھیں تو 19K کا بولیم ہے اور 1B کا ایبریج بولیم 4K کا ہے اور 1 منت کا ایبریج بولیم 7K کا ہے تو ایبریج کے کمپیرٹیو بہت ہی بڑا بولیم بھی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کامپنی کے لیٹس کوارٹرلی نمبر جان لیتے ہیں ماس ٹوانٹی ٹو کے نمبر بھی چیک کریں گے لانگ ٹرم کی گروہ ہسٹی بھی دیکھیں گے پہلے اس کا 5G کا ریبنو کا گروہ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں 18 میں اس کا جو ریبنو تھا 4923 تھا 22 میں بڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہو 8828 کروڑ ہو گیا ہے اور 5G کی بھی گروہ پیٹرن اچھی ہے اور 0 on year basis پہ 21 کے کمپیرٹیوی 22 years میں بہت ہی شاندر گروہ پیٹرن یہاں پہ دیکھنے کو مل چکا ہے similarly net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی continuous growth ہی دیکھنے کو ملی ہے 18 میں اس کا جو ریبنو تھا 20 کروڑ تھا 19 میں 68 کروڑ ہو گیا بڑھ کے 2020 میں بڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہو 87 ہو گیا ہے 2021 میں 152 کروڑ ہو گیا ہے اور 2022 میں یہ پھر جمپ کر گیا ہے 293 ہو گیا ہے تو یہاں پہ linear growth پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا in the net profit of the company تو long term کی growth history بہت ہی intact ہے بہت ہی positive ہے بہت ہی بڑیا ہے جدی ہم quarterly data دیکھیں تو March 21 کے comparatively March 22 میں اس کے revenue میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو ملا ہے quarter on quarter basis پہ بھی اچھی growth دیکھنے کو مل چکی ہے اور year on year basis پہ بھی اس کے revenue میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو مل چکا ہے in the March 22 اب دیکھیں گے اس کا net profit net profit میں again بہت ہی شاندر growth دیکھنے کو ملی ہے year on year basis پہ بھی اس کے net profit میں اچھی growth دیکھنے کو ملی ہے اور June 21 onwards تو اس company کے net profit میں continuously rally ہی دیکھنے کو ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہو March 22 میں اس کا جو revenue ہے وہ net profit جو ہے وہ بڑھ کے 87 کروڑ ہو گیا ہے June 21 میں یہ 58 تھا September 21 میں 67 ہو گیا December 21 میں 80 ہو گیا اور March 22 میں دیکھ سکتے ہو 87 ہو گیا ہے تو اس کے financials are looking very very strong financials بہت ہی شاندر ہیں بہت ہی بڑیاں ہیں تو آئیے اس کے stock کی past performance بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس stock نے اپنے investors کو کس طرح کے returns دیئے ہوئے ہیں one week سے لے کے three year تک کا data آپ کے سامنے available ہے one week میں آپ دیکھ سکتے ہو negative trend ہے 2.40% کا one month میں بھی 2.79% کے یہ کل کا data ہے three month میں 2.90% کے returns ہیں one year میں 74% کے returns ہیں اور three year کا data دیکھو گے تو 538% کے multi-bagger returns ہیں تو long term میں clearly یہ stock ایک multi-bagger stock نکل کر آ رہا ہے long term investment کے لیے یہ ایک stock بہت ہی بڑیا stock ہے آئیے اس کا share holding pattern بھی ایک بات دیکھ لیتے ہیں تو FIS کا stake اس company میں جو ہے وہ 3.79% کا ہے DIS کا stake دیکھے تو 0.6% کا ہے public کے پاس 28.94% کا ہے others کے پاس 0.02% کا ہے اور promoters کا stake 66.65% کا ہے تو یہاں پہ بھی اچھا mix share holding pattern دیکھنے کو ملے گا لیکن FIS کی holding جو ہے وہ slightly reduce ہوئی ہے promoter کی holding unchanged ہے اور institutional investors کی جو holding ہے slightly reduce ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہو nearly flat ہے unchanged ہے جب اس کی valuation دیکھیں TTM PE ratio 17.45 کی ہے which is one of the lowest in the industry price to book ratio بھی low ہی چل رہی ہے لیکن ROE percentage بہت ہی decent ہے بہت ہی شاندر ہے 28.47% ہے اس کا مطلب ہے یہ company بہت ہی efficiently کام کر رہی ہے بہت ہی effectively کام کر رہی ہے اور اپنے assets کو اپنے capital کو بہت ہی efficiently use کر رہی ہے for making the profits تو یہ اس کا سب سے بڑا plus point ہے تو valuations are very very decent and اس company کے financials بہت ہی strong ہیں اور آج اسے stock میں technically reversal بھی دیکھنے کو مل چکا ہے تو دوستو آپ اسے stock کو دھیرے دھیرے کر کے accumulate کرتے رہیں latest quarterly numbers بہت ہی positive ہیں تو یہ stock آپ کو آنے والے time میں بہت ہی بڑی returns دینے کا دم کھم رکھتا ہے اس میں آپ کو technically بھی آج اچھا breakout pattern دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی volume میں بھی بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو ملا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہو average کے comparatively one month کے average کے comparatively آج بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو ملا ہے in the volume of the share that is 19k کا ہے nearly آپ کہہ سکتے اس کا جو volume ہے nearly 3 times jump کر گیا ہے تو یہ ساری positive indication ہے آنے والے time میں اس stock میں بڑیہ target آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور fundamentally یہ company بہت ہی strong ہے textile sector کی company ہے آنے والے time میں جدی آپ اس stock ایک سے لے کے 2 سال تک hold کر سکتے ہو 2000 کے level بھی اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں so thanks again we will beat new video ابھی تک جدی آپ ہمارے channel کے ساتھ نہیں جڑے ہو پہلے اسے subscribe کر دیں اور bell icon کا button بھی ضرور press کریں اس سے آپ